بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو نالج پوائنٹ یوٹیوب چینل آج سے میں ایک نئی سیریز کا آغاز کرنے جا رہا ہوں جس میں بیسک سائنس کے مطلق قویسٹنز کو سالو کر کے دکھاؤں گا ایک ایک قویسٹنز کے مزید کہیں گے قویسٹنز بنا کر ان کو سالو کر کے بتاؤں گا کیونکہ ایوری ڈی سائنس یا بیسک سائنس کے مطلق ہر ٹیسٹ کے اندر ایوری ڈی سائنس کے مطلق قویسٹنز کو پوچھا جاتا ہے قویسٹن نمبر اون ایسی رییکشن کے اندر کسی چیز کو ڈالیں وہ چیز اس رییکشن کی سپیڈ کو اگر تیز کر دے لیکن خود اس کا وجود برقرار رہے وہ خود اس کا وجود ختم نہ ہو تو ایسی چیز کو ہم کیٹیلیسٹ کہتے ہیں اب یہاں پہ ایک دوسرا قویسٹن یہ بنتا ہے کہ کیٹیلیسٹ کس طرح کسی بھی رییکشن کی سپیڈ کو تیز کر دے تو اس کا انصر یہ ہے کہ دے لور دا ایکٹیویشن انرجی آف تا رییکشن یہ کسی بھی رییکشن کی ایکٹیویشن انرجی ہے اس کو لو کر دیتے ہیں اس کو کم کرتے ہیں جس کے وجہ سے اس کی سپیڈ زیادہ ہو جاتی ہے اس کے ایک ایک ایسیمپل میں آپ کو بتا دیتا ہوں بیکٹیریا ہم جو کھانا کھاتے ہیں یہ دیلی چار یا پانچ گھنٹے کے اندر حضم ہو جاتا ہے لیکن اگر ہمارے انٹرسٹائن ہمارے آنتوں کے اندر اگر بیکٹیریا نہیں ہوں گے وہ ہمارا کھانا کم از کم چار گھنٹے کے بجائے چار دنوں محضم ہوگا تو بیکٹیریا کہیں یہاں پہ ایسے کیٹیلسٹ کام کر رہے ہیں ہمارے نظام انحضام کے پروسیس کو تیز کر رہے ہیں خود تو وہ اس کے اندر استعمال نہیں ہو رہے خود وہ اپنا وجود ختم نہیں کر رہے ہیں کہ وہاں پہ رہتے ہوئے کیا کر رہے ہیں کہ ہمارے نظام انحضام کو تیز سے تیز کرتے جا رہے ہیں اس کو ہم کیٹیلسٹ کہہ سکتے ہیں کوئی بھی چیز کوئی جاندار ہو سکتا ہے کوئی کیمکل ہو سکتا ہے پانی ہو سکتا ہے کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے نیکسٹ ہمارا کوئیسٹن ہے ایکالوجی کے متعلق ہم ایکالوجی کسے کہتے ہیں تمام جاندار جب ہم جانداروں کے بات کرتے ہیں تو اس کے اندر انسان جانور اور پودے جرسیم ہر طرح کے ہر وہ چیز جس کے اندر جان ہے ہم تمام کی بات کر رہے ہیں تمام جانداروں کا اپنے محول کے ساتھ کیا تعلق ہے محول سے کیا لے رہے ہیں اور محول کو بدلے میں کیا دے رہے ہیں یہ تمام تر چیز چیز کے اندر سٹڈی کرتے ہیں جس شاک کے اندر اس کو ہم ایکالوجی کہتے ہیں ایکالوجی دراصل بیالوجی کے ایک شاک ہے انوارمنٹ کسے کہتے ہیں انوارمنٹ سے مراد ہے کوئی بھی انسان جانور یا پودا جہاں پہ وہ رہتا ہے اس کے چالوں طرف جو کچھ بھی ہے چاہے بائیوٹک یا اے بائیوٹک مطلب جاندار یا بے جاند چیزیں جتنی بھی ہیں وہ سب کی سب اس کے محول کے اندر شامل ہیں کوئیسٹن نمبر تھرڈ یہاں پہ ایک یونٹ کے بارے میں بتایا ہے جیسے ہم جانتے ہیں کہ ہر چیز کو پمیش کرنے کے لئے کوئی نے کوئی یونٹ ہوتا ہے یعنی سے کہ ہم پیٹرل کو لیٹر کے اندر چینے کو کلو کے اندر یا آپ نے جو کرانٹ ہے اس کو امپیر کے اندر یا میگا وارٹ بڑا یونٹ اگر ہم دیکھیں تو میگا وارٹ کے اندر اس کو اس کی پمیش کرتے ہیں تو کسی بھی لینس کی جو کہ ہم آنکھوں کے اندر استعمال کرتے ہیں اس کی پاور کے بعد میں پوچھا گیا کہ اس کے فوکل پاور کو کس یونٹ کے اندر میر کرتے ہیں تو فوکل پاور کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اس لینس کی کتنی طاقت ہے کہ وہ ایک جگہ سے آنے والی لائٹ کو بکھیر دے یہ بکھیری ہوئی لائٹ کو ایک جگہ پر فوکس کرنے کہ اس کی کتنی طاقت ہے تو اس کو کہتا ہے فوکل پاور تو اس کو ڈائی آپٹر کے اندر آیا ہے ہم اس کو جو ہے وہ یوز کرتے ہیں اگر ایک کسی انسانی آنکھ کے بات کی جائے کیونکہ انسانی آنکھ کے اندر بھی ایک لینز ہوتا ہے کہ انسانی آنکھ کے لینز کی فوکل پاور کتنی ہے انسانی آنکھ کے لینز کی سکسٹی ڈائی آپٹرز پاور ہوتی ہے اگر نیکسٹ قویشن آتا ہے کہ اس کے بلاسٹی جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ زمین کے کشش سکل ہوتی ہے زمین ہر چیز کو اپنی طرف کھینج دی ہے تو یہ کشش سکل ایک خاص حد تک ہے اس کے بعد جب بہت انچے ہم کھلا میں جاتے ہیں تو اس کی یہ کشش سکل یا گریوٹیشنل اٹریکشن ختم ہو جاتی ہے ہر چیز کو زمین اپنی طرف کھینج رہی جب ہم اس زمین کی حدود سے بہر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں تو زمین اس کو اپنی طرف کھینج دی ہے اس کے بلاسٹی کا یہ مطلب ہے کہ کم از کم کتنی کسی چیز کی سپیڈ ہوگی کتنی سپیڈ سے زمین سے اوپر جائے گا تو وہ زمین کے حدود سے نکل سکے گا ادروائز زمین اس کو اتنا کھینج کے رکھتے ہیں کہ وہ چیز بہر نہیں نکل سکتے اس کے بلاسٹی کم از کم 11.2 یا بھی یہ لکھا ہوا ہے 11.2 کلومیٹر کی سپیڈ سے کوئی راکٹ یا کوئی سیٹلائٹ یا کوئی بھی چیز اگر ہم قضاء میں چھوڑیں گے تو وہ زمین کے حدود سے نکل سکے گا ادروائز وہ زمین کے حدود سے نہیں نکل سکے گا چاند کی پوچھے جائے تو چاند کی جو ہے 2.4 کلومیٹر پر سیکنڈ کی سپیڈ اگر ہوگی تو وہ زمین کے حدود سے نکل سکے گا لافنگ گیس اس کیمکلی نونن از نائٹرس اکسائیڈ نائٹرس اکسائیڈ یہ کیسی گیس ہے اگر کسی بھی انسان کو سنگا دی جائے اس کو انہیل کروا دی جائے تو وہ انسان ہنسنا شروع کر دیتا ہے اس نائٹرس اکسائیڈ کو لافنگ گیس کہا جاتا ہے ٹھیک ہے آپ نے کیا کرنا ہے اس کا یہ نام بھی یاد رکھنا ہے کہ نائٹرس اکسائیڈ اور یہاں بھی اس کا فارمولا N2O لکھا ہوئے یہ بھی یاد کرنا ہے بعض وقت وہ ایم سی گیوز گندر فارمولا بھی دے سکتے ہیں اور بعض وقت تو وہ نام بھی دے دیتے ہیں تو آپ نے دونوں کو یاد کرنا ہے یہاں بھی ایک ریفیوزن کوئیٹ میں نے ایڈ کیا ہے کہ نائٹرس اکسائیڈ ایک ہوتا ہے نائٹرس اکسائیڈ جس کو لافنگ گیس کہا جاتا ہے اور ایک ہوتا ہے نائٹرس اکسائیڈ ان دونوں میں آپ نے کنفیوز نہیں ہونا آپ نے دونوں کے فارمولے دیکھ سکتے ہیں اس کا فارمولا N2O ہے جبکہ اس کا فارمولا N2O ہے لیکن دونوں میں فرق ہو جب ایم سی کیوز پوچھتے ہیں تو یہ دونوں چیزیں ساتھ لکھ دیتے ہیں آپ کو کنفیوز کرنے کے لئے نائٹرس تھا یا نائٹرک تھا ایسی خون کی نالیاں جو دل سے خون کو لے کر پورے جسم تک پہنچاتی ہیں ان کو کیا کہا جاتا ہے ان کو آرڈری کہا جاتا ہے ایسی نالیاں جو پورے جسم سے خون کو کی کٹیگری ہوتی یہ ایسی نالیاں ہوتی ہیں جو وینز اور آرڈریز دونوں کا اشتراک سے بنتی اس طرح جالسہ بن جاتا ہے یعنی کہ ایک سائیڈ پہ آپ پچھر دیکھ لیں ایک سائیڈ پہ آرڈری ہوتی ہے اور ایک پہ وین ہوتی ہے یہاں پہ ایک اور بات کلیر کر دوں یہاں آپ سوچ رہے ہوں گے کہ جو آرڈریز ہیں ان کا کلرر وہ ایک صوت ہے جبکہ وینز٠ کے بلو رہے ہوتا اس کی وجہ کیا یہ جان لیں آرڈریز کے اندر ایسا کھون ہوتا ہے جن کے اندر آکسیجن موجود ہوتی ہے جبکہ وینز کے اندر ایسا اب بلاندھ ہوتا ہے جن کے اندر آکسیجن موجود نہیں ہوتی اللہذا وہ بلو ہوتی میں نہیں ہوسکتی اس کے بعد آتا ہے queens جب کسی بھی فاصلے کی بمیش کرتے ہیں تو میٹرز یا موسٹ لی جو ہے ہم عام دور پر کلو میٹرز کے اندر اس کی بمیش کرتے ہیں یہ چیز یا یہ جگہ ہم سے اتنے کلو میٹر دور ہیں لیکن جب ہم کھلا کے طرف جاتے ہیں تو وہاں پہ فاصلہ بہت زیادہ ہوتا ہے وہاں پہ ہم کلو میٹرز کے حساب سے کسی چیز کو بیان نہیں کر سکتے زیادہ کھلا کے اندر جتنی بھی جار ہیں جو بھی ان سب کو ان کے درمیان فاصلے کو بمیش کرنے کے لیے ہم لائٹ لائٹ ایئر کا لفظ یوز کرتے ہیں لائٹ ایئر ہے کیا ایک یونٹ ہے اب بات یہاں پہ یہ کہ لائٹ ایئر کہتے ہیں لائٹ ایئر کی دیفنیشن یہاں سب سے اوپر لکھی ہے ایک سال کے اندر روشنی جتنا فاصلہ تیہ کر لے اس کو لائٹ ایئر کہتے ہیں دیکھنے ایک سیکنڈ کے اندر تین لاہ کلو میٹر کا فاصلہ تیہ کرتی تو ایک سال کے اندر کتنا کرے گے اس کا آپ خود اندازہ لگا لیں کہ ہمارے کہنات کتنی بڑی ہے یہاں پہ آپ یہ بھی کوئیسٹن یاد رکھیں کہ سپیڈ آف لائٹ کیا ہوتی کم از کم تین لاہ کلو میٹر ایک سیکنڈ کے اندر دنیا کی تیز ترین چیز جو ہے وہ بھی لائٹ ہے ایک سیکنڈ کے اندر ہماری زمین کے گرد جو روشنی ہوتی ہے وہ سات سے آٹھ چکر لگا سکتے ہیں اس کے اندازہ اگر ہم یہاں دیکھیں تو سورج کی روشنی ہماری زمین تک پہنچنے میں آٹھ شاریہ تین منٹ یعنی کہ آٹھ منٹ اور تین سیکنڈ کا ٹائم لگاتی ہے یہ بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سورج ہم سے کتنا دور ہے چاند سے زمین تک پہنچنے کے لئے جسٹ ایک منٹ اور تین سیکنڈ لگتے ہیں یہ تھی روشنی کی سپیڈ اب ڈارکنیس یعنی کہ اندھیرہ اس کی سپیڈ کیا ہے دوہزار تیرہ کے اندر مختلف سہستانہ نے اس کو ڈسکور کیا کہ ایک سیکنڈ کے اندر چون میٹر کی سپیڈ ہوتی ہے ایسا جاندار جو اپنی خوراک کسی دوسرے جاندار سے حاصل کرتا ہو اس کو کہتے ہیں پیراسائٹ فصلوں پر جتنے بھی کیڑے یا سنڈیاں وغیرہ لگتی ہیں سب کے سب پیراسائٹ ہیں وہ فصلوں پر اٹیک اسی لئے کرتے ہیں کہ وہ اپنی خوراک خود بنا نہیں سکتے ان کا اتنی طاقت نہیں ہوتے کہ وہ اپنی خوراک خود تیار کر سکے اور ان کے اندر مجود جو فوڈ ہوتا ہے یا رس ہوتا ہے اس کو جو اس کا اپنی زندگی کو سپینڈ کرتا ہے اسی طرح ایک اور ایک زیمپل ہے یہاں پہ میں نے پچر بھی ایڈ کی ہے مچھر کی مچھر بھی کیا ایک پیراسائٹ جتنے بھی ماسکیٹوز ہیں وہ تمام کی تمام پیراسائٹ ہیں وہ انسان کو کاٹتے ہی سی لئے ہیں تاکہ وہ انسان سے خون نکال کر چوز سکیں تو یہ بھی کیا ہے پیراسائٹ کیا کرتے ہیں کہ پیراسائٹ ایک تو اپنے جاندار سے خوراک حاصل کرتے ہیں بدلے میں ان کو نقصان بھی پہنچاتے ہیں جتنے بھی ہم بیمار ہوتے ہیں وائرسز یا بکٹیریہ ہمار جسم کے اندر انٹر ہوتے ہیں وہ تمام کی تمام اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ ان کو خوراک کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ تھی آج کی ویڈیو جس کے اندر کچھ کوئسٹنز کو میں نے سالک کیا ساتھ ساتھ کو پچرز کو بھی ایڈ کیا تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسان نہیں رہے ٹھیک ہے تو امید ہے یہ ویڈیو آپ کے لئے ہرپل ثابت ہوئی ہوگی تو اس طرح مزید انفارمیٹی ویڈیوز کے لئے یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں so thank you so much for watching this ویڈیو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے